اور دوستو یہیں پہ بات کریں ہم اس کی کولر کے بارے میں تو کمانڈ دو سینٹ کرتا ہم سینٹ کرتا ہے کولر دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے اور بات کریں اس کی چینجز کے بارے میں کییا کیا چینجز ہوں گ میں کیوار اپ ڈیٹس آئیتز ہیں اور سب سے بہلےے سکرئے گا ہم اگر ہم بات کریں اس کی پہلے pup اللہ کو یہاں پہ ہیلو جیند ہیڈلائٹ دیکھنے کے لئے ملتی تھی Иulator ٹا تے گیا یہاں پہ تم پر چینج کر کے جو اس کے اندر ایک اور نیو اپ ڈیٹ آئی ہے جیسے وہ بھی سوپر میٹر 650 میں اور بائکوں میں آتی تھی بٹ وہ اب اس کے اندر بھی انسٹال کر دی ہے آریے والوں نے اگر بات کریں یہاں پہ اپنے میٹر کے بارے میں تو میٹر کے اندر کیا چینجز ہیں میٹر کے اندر تو ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سے تو آگت آپ کا میری چینل وی لف ٹیب لگ میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں تو لے کے آ چکے ہیں یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے رویل انفیلڈ کا نیا کلر نیا اپ ڈیٹ جو کی 350 سیسی کے اندر آری نے ابھی ابھی لانچ کیا ہے حالی میں اس کے نیو نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ میں کچھ چینجز آیا ہیں نئی 350 کے اندر بات کرنے والے ہیں انہی سب چیزوں کے بارے میں ار آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس سے ملتے ہی ہمیں بہت زیادہ موڈیویشن ایسی اور ویڈیوز بنانے کے لیے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں دکھا جاتا ہوں آپ کو اس بائک کی جو اوورلوک ہے وہ اوورلوک یہ ہونے والی ہے کافی سارے اچھے چینجز آیا ہیں دو جا چوبیس کے اندر اس بائک کے اندر میں تو بتانے والی ہیں انہی سب چیزوں کے بارے میں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس بائک کی کلر تیم کے بارے میں چوکی کافی اچھا ہے کافی دوال ٹون کلر آپ لوگ دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے کلر کی جو قویلٹی ہے وہ بھی کافی سادہ اچھی ہے برو یہ اور دوال ٹون اس کو کر دیا گیا ہے اور دوستو ہی بات کریں یہ ہم اس کی کلر کے بارے میں چینج کرکے آپ کوANA کافی اچھی quality کے ساتھ میں کافی اچھی لک کے ساتھ میں جیسے سوپر میٹر 650 ہو گیا اور کافی اور مہنگی مہنگی بائیکوں کے اندر جو آپ لوگوں کو LED سیٹ اپ دیکھنے کے لیے ملتا تھا اب وہ 350 کے اندر بھی انسٹال کر دیا گیا ہے اور یہاں پہ ہیلوجن کی بات کریں تو یہاں پہ ہیلوجن اس والے موڈل کے اندر جو ہے آپ کو ہیلوجن انڈیگیٹر دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے اس کے اندر آپ کو LED انڈیگیٹر ہی دیکھنے کے لیے مل جاتے ہیں اور دوستو بات کریں اس کے اندر ایک اور اپ ڈیٹ آئی ہے وہ کافی اچھی چیز ہے جیسے وہ بھی سوپر میٹر 650 میں اور بائیکوں میں آتی تھی بٹ وہ اب اس کے اندر بھی انسٹال کر دی ہے آریو والوں نے اب بات کریں میٹر کے بارے میں تو میٹر کے اندر کیا چینجز ہے میٹر کے اندر آپ کا گیر انڈیگیٹر انسٹال کر دیا گیا ہے جو کہ آپ لوگوں کو پتہ سن جائے گا آپ کی بائیک کونسے گئر پہ چل رہی ہے کونسے گئر پہ آپ کی بائیک اٹھ رہی ہے آپ لوگوں کو یہ چیز بھی یہاں پہ آپ لوگوں کو بتا ہونے والی اور دوستو بات کریں اس کے تیسی چینجز کے بارے میں بھی کافی اچھی بات ہے جنریشن کے حساب چہے اپ ڈیٹ ہو رہی ہے آری بھی اپنے لک کے ساتھ میں نہینے افتار لیتی ہو رہی ہے اور بات کریں اس کے تیسی چینجز کے بارے میں جو آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں وہ ہے اس کا چارجنگ پوائنٹ ہے پہلے آتا تھا یو ایس بی چارجنگ پوائنٹ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کے لیے ٹھیک ہے بات اب یو ایس بی ہٹا کے سیتا سی ٹائپ کر دیا گیا ہے کیونکہ موسٹلی فونس جو ہیں وہ سی ٹائپ ہو گئے ہیں اس لئے اس کو یہاں بھی جو چارجنگ شاکٹ ہے وہ سی ٹائپ کر دیا گیا ہے یہاں پہ دیکھنے کے لیے یو ایس بی یہاں سے ریموف کر دیا گیا ہے یہ کافی اچھا چینجز ہے دوستو اور دوستو بات کریں اس کی گرافکس وغیرہ کے بارے میں گرافک وغیرہ تو بالکل ہی مطلب نیکس لیول کرتی ہے پہلے جو گرافک آتی تھی وہ اس ٹائم کے بات اب جو گرافک آ رہی ہے نہیں وہ اور بھی جانے نیکس لیول ہے سب سے پہلے جیسے کہ ہم بات کر لیں یہاں پہ آپ لوگوں کو کلاسک 350 دیکھنے کے لئے مل جاتا تھا تو نورمل بائیس میں جیسے پہلے بس نورمل لی لکھا رہتا تھا کلاسک 350 اب دیکھو گرافک کتنی اچھی رہتی ہے دیکھنے میں بھی کافی اچھا لگتا ہے کلاسک 350 اور گرافک بھی بہت اچھی کرتی ہے اور اس تو جیسے یہاں پہ پہلے آپ لوگ برانڈنگ مل جاتی تھی رویل انفل رویل انفل آپ کو دیکھنے سے مل جاتا تھا بڑ برانڈنگ ہٹا کے بھی وہ نہ ٹوٹ جاتا تھا اور لوگ اس کو کھاڑ کے دے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھی یہاں پہ بھی کچھ نئے ایس کرتی ہے لوگوں کر دیا گیا آریکا کافی اچھی کولیٹی کے ساتھ میں کافی اچھی برانڈنگ کے ساتھ میں اور کلر کیس تھیم کے ساتھ میں کافی زیادہ میچ ہو رہا ہے اور دوستو بات کردیں اس کے سیٹ کے بارے میں سیٹ کی جو پشنگ ہے وہ بھی کافی زیادہ بڑھا دی گئی ہے پہلے والی جو بائک تھی اس کی جو شیٹ کی جو پسنگ تھی وہ تھوڑی ہارڈ تھی بٹ اس کی جو ہے وہ بھی لائٹ کر دی گئی ہے کافی زیادہ اچھے نہیں کمفٹیبل میں آپ لوگوں کو بیٹھ کے دکھا رہا ہوں اس بائک کے اوپر بیٹھ کے دکھاؤں تو بیٹھنے کے بعد میں بائک کی جو لک ہے وہ کچھ ایسی سے آ رہی ہے اور سیٹ کی جو پسنگ یہاں نہیں کی پلین کے لیے بھی اور رائیڈر کے لیے بھی کافی اچھی پسنگ کر دی گئی ہے اس بائک کی لک جو ہے لک ویسے ہی ہے جیسے سیم تھی لک چینج نہیں کری ہے بجئی تھوڑا میٹر ہیڈ لائٹ اور چارجنگ سوکٹ ہے جو تھوڑا اپ ڈیٹ کر دی گئے ہیں کافی اچھی چیز ہے یہ بھی اور دوستو بات کری جائے اس بائک کی انجن کے بارے میں کی انجن میں کوئی اپ ڈیٹ آیا ہے نہیں ہے دوستو انجن میں کوئی اپ ڈیٹ نہیں آیا ہے انجن وہی پرانی ملتا تھا وہی انجن سے ہی میں اس کے اندر اگر انجن کے اندر بھی کوئی اپ ڈیٹ آتا ہے تو وہ بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے لیے آپ لوگوں کو چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا پڑے گا جس سے کہ آپ کو نوٹیفکیشن مستی لیں گی ٹائم ٹو ٹائم اور نیو نیو اپ ڈیٹس کے ساتھ میں ہم آپ لوگوں کے لیے اور ویڈیوز لاتے ہیں اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لے گی ہوں تو ویڈیو کو لائک کیے بھی نہ مجھ جانا ملتے ہیں آپ سے اسی طرح کسی اور ویڈیو میں ٹیل دین ٹیک کیا با بائی